السلام علیکم ناظرین آئیشہ کی کچن میں ہم آپ سبی کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین آج ہم بھیجا فرائی بنائیں گے دہلی سٹائل میں تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اسے کس طرح سے بناتے ہیں ہم نے گیس پر تیل ہوتاوا رکھ کر اس میں ایک چمچ تقریباً تیل دالا ہے اب ہم اس میں پیاز لیں گے یہ ہم نے تقریباً ایک عدد میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور تین ہری ملچوں کو ہم نے باری کٹ لیا ہے اور یہ ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر ہم نے لیا ہے اب ہم باری باری سے تینوں چیزوں کو تیل میں شامل کریں گے دیکھیں ناظرین ہم نے پیاز کو ڈال دیا ہے اب ہم ٹرماتر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیٰ اب ہری ملچوں کو شامل کریں دیکھئے ہم نے پیاس ٹرماتر اور ہری ملچوں کو تینوں کو ایک ساتھ ہی ڈال دیا ہے ان کا تینوں کا ککنگ ٹائم سیم رہے گا اس لئے اب ہم تینوں کو جو ہے وہ تھوڑا پکا لے جو ہیں تقریباً جو ہے بیس سے تیس سیکند ہمارے پیاس ٹرماتر اور ہری ملچوں کو پکتے ہوئے تقریباً تیس سیکند ہو چکے ہیں اب ہم اسے مسالوں کو شامل کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں پونہ چمچ نمک لے رہے ہیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے نمک اس میں شامل کی لئے اب ہم اس میں پونہ چمچ ہی دھنیا پاورڈر ڈال رہے ہیں اور آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ لال مرش کا پاورڈر چونکہ ہم نے ہری مرشے لی ہے اس وقت سے ہم لال مرش پاورڈر تھوڑا کم ڈال رہے ہیں اور پاو ٹی اسپون ہلدی کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ایک ٹی اسپون ہم یہاں پر ادھاک لہسن کا پیسٹ لیں گے بسم اللہ اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں گے پاو گلاس لگ بھک ہم نے پانی ڈالا ہے اس میں ابھی خلال ہماری گیس کی فلیم ہائی پر ہے اب دیکھیں چونکہ اس میں ایک بوئل آ گیا ہے اب ہم گیس کو سلو کر دیں گے اب ہم اسے ڈھپ کر پکائیں گے تقریباً سات منٹ اور جب اس کا مسالے کا جو ہے پانی خوش ہو جائے گا تو مسالہ اچھی طرح سے بھون کر کے تیار ہو جائے گا پھر اس میں ہم جو ہے وہ بھیجا ایڈ کریں گے آئیے اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے مسالے کا کیا حال ہے سبحان اللہ دیکھئے مسالے کا پانی سوک چکا ہے اور تقریباً مسالوں کا جو کچھا پن ہے ادرک نہسن کا جو کچھا پن ہے وہ بھی الحمدللہ سے نکل چکا ہے نہائیتی بہترین خوشبو آ رہی ہیں اب ہم اس میں بھیجا ڈالیں گے دیکھئے ناظرین ہم یہاں پر بکرے کا بھیجا استعمال کر رہے ہیں یہ ایک بھیجا ہے ہم نے اسے اچھی طرح سے جو ہے وہ دھوپر ساف کر لیا ہے انشاءاللہ اگلی اب کی بار ہم آپ کو بھیجا ساف کرنے کا طریقہ نہیں بتا پائے انشاءاللہ اگلی بار ہم جب بھی بھیجا بنائیں گے تو اس کا طریقہ جو ہے کس طریقے سے آسانی سے ساف ہو جاتا ہے وہ آپ کو بتلائیں گے کیونکہ اسے ساف کرنے میں بہت محنت لگتی ہے تو ہم جو ہے اس کی ایک آسان سی ٹریک آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے جس سے جو ہے آپ کو بھیجے کی صفائی کرنے میں آسانی ہوگی اب ہم اس بھیجے کو جو ہے ہمارے مسالوں میں کال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور اسے اچھی طرح سے مسالوں میں مکس کر دینا ہے ہم نے بھیجے کو مسالے میں مکس کر دیا ہے اب ہم اسے ڈھپ کر پکائیں گے چپ تک یہ بھیجا کل نہ جاؤں آئیے ناصرین اب ہم بھیجے کو چیک کرتے ہیں وہ تیار ہوا یا نہیں سبحان اللہ دیکھیں ہمارا بھیجا پکر کی بلکل تیار ہے ہم نے اسے ابھی تقریباً تین سے چار منٹ بارک پر پکایا ہے آپ سوچ رہیں گے کہ اتنی جلدی بھیجا کیسے پکر کے تیار ہو گیا یہ اتنی جلدی کیسے گل گیا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ہم اس کی صفائی کا طریقہ آپ کو وہ بعد میں بتائیں گے ہم نے پہلے بھیجے کو اچھی طرح سے ساف کیا پھر اس کو ساف کرنے کے بعد دھو کر ہم نے اسے وائل کر لیا ایک جوش اس میں آنے کے بعد ہم نے پھر اسے تھنڈا کیا پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو اس میں ڈال کر دکھایا تو بھیجا وہ پہلے سے بوائل تھا اور بس ہم نے اسے مسالوں میں مکس کیا تاکہ مسالوں کا جوش بھیجی کے اندر گھوز جائے تو چونکہ بھیجا پہلے سے ہی پکا ہوا تھا اسی لئے یہ اتنی جلدی پکر تیار ہو جیا تو آئیے اب ہم اسے دش آؤٹ کر لیتے ہیں سبحان اللہ دیکھئے ناظرین ہمارا بھیجا پکر کے بلکل ہی تیار ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ دیکھنے میں نہایت یہ خوبصورت لگ رہا ہے آپ اسے ہمارے طریقے سے بنائیے اپنے دوست احباب اور فیملی والوں کو بنا کر کھلائیے انشاءاللہ آپ کو ضرور بزرور بہت داد وصول ہوگی اسی طرح سے آپ ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیے انشاءاللہ ہم اور بھی اچھی اچھی دہلی سٹائل میں آپ کے لیے آسان سی اور نئی نئی ڈیشیس لے کر آتے رہیں گے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے فرینڈز کو کہیے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو پر کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں خوب خوب یاد رکھئے السلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی